مونیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ناظرین کسی بھی کمیونٹی کو یہ رائٹ نہیں دیا جا سکتا کہ وہ پبلک پلیسز کو اس طرح سے بلوک کرے اور اگر اس طرح سے کر کے بلوک ہوگا تو پھر مسئلہ جو ہے وہ صرف عوام اس کا شکار ہوں گے عوام مسائل کا شکار ہوں گے اور یہ مسئلہ اس طرح سے حل نہیں ہوگا کہ آئے دن آپ جو ہے وہ سڑکوں پر احتجاج کریں آپ کوئی اور طریقہ بھی اس کے لیے اختیار کر سکتے ہیں ناظرین ہم نیکس سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں کہ تحریک انصاف نے نو مئی پر معافی مانگنے سے انکار کر دیا ہے بانی پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ میں معافی کیوں مانگوں معافی تو مجھ سے مانگنی چاہیے نو مئی کے واقعات پر آئی ایس پی آر کی جانب سے کی گئی جو کل کی پریس کانفرنس تھی اس پر پی ٹی آئی رہنماؤں نے بہت سارے پی ٹی آئی رہنماؤں نے اس پر رد عمل بھی دیا ہے سابق صدر عارف علوی نے کہا ہے کہ کیا جو ظلم کر رہا ہے وہ معافی مانگے یا جس پر ظلم ہو رہا ہے وہ معافی مانگے چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر نے کہا ہے کہ نو مئی کی سی سی ٹی وی فوٹیج کہاں ہے ہمارا مطالبہ ہے کہ نو مئی سے مطالق جیوڈیشل کمیشن بنایا جائے ہم نو مئی کو پرامن احتجاج کریں گے جسے ٹکٹ ہولڈر لیڈ کریں گے عصد کیسر نے کہا ہے کہ ہماری جماعت کسی سے معافی نہیں مانگے گی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تمام شہریوں کے برابر کے حقوق ہوں اس کے لیے تمام اداروں کو آئینی حدود میں رہ کر کام کرنا ہوگا ظلفکار مہتو صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہوئے ظلفکار مہتو صاحب سب سے پہلے تو ہم جس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ معافی مانگنے کا معاملہ جس طرح سے آیا تو آج تو بڑا کٹیگوریکلی جو ہے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی طرف سے ردے ملا گیا کہ ہم کسی صورت معافی نہیں مانگیں گے تو آپ کو یہ صورتحال کس طرف جاتی بھی دکھائی دے رہی ہے اور پارٹی کی پوزیشن کو کیا نقصان ہو سکتا اس سے دیکھیں یہ کل بھی جو جنرل احمد شریف نے پریس کانفرس کی تھی تو انہوں نے تو ایک بات کٹیگوریکلی کہی تھی کہ ان لوگوں سے جو انتشاری ٹولہ ہے فوج مذاکرات کا سوچ بھی نہیں سکتی اور نہیں کرے گی دوسری بات انہوں نے بڑا میرے خیال میں کچھ اور طرف نکل گئی انہوں نے کہا کہ اگر معافی مانگنی ہے تو قوم سے مانگیں اور یہ وعدہ کرے کہ آئندہ وہ اس طور پھوڑ کی اور نفرت کی سیاست سے میں نہیں آئیں گے نہیں کریں گے تو یہ ایسلیمیٹ میسیج تھا پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کو باقی اور کسی کا اس سے کوئی تعلق واستہ نہیں بدھا کیونکہ جو چیئرمین کہے گا نیچے وہی ہونا ہے تو آج جو رندے عمل احصد کیسر کی طرف سے یا سابق صدر علوی کی طرف سے آیا اور سب لوگوں نے کہا ہم نہیں معافی مانگیں گے تو یہ بات پھر واضح ہو گئی نا کہ انہوں نے فوج کے یا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے اس بات کو دوبارہ کنفرنٹیشن کی ہے کہ ہم آپ کی بات کو تلیم نہیں کریں گے اور معافی نہیں مانگیں گے اور نہ ہم جھکیں گے یا ان کے مطابق جو بھی ہے وہ اپنے سٹانس پر قائم ہے تو اس سے پارٹی کا نقصان یہ ہوگا کہ عمران خان جو پہلے ہی مقدمات میں جو ہے وہ فیس کر رہے ہیں ساری چیزیں ان کی پارٹی ہارڈشپ کا شکار ہے سملی میں ان کو پہنچنے میں نشان دی بلا ساری چیزیں یہ اسی کا شاکسانہ ہے جو پی ٹی آئی کے اندر ایک کمی ہے اگر اگر اگنائز سیٹ اپ ہو وہ تو اس طرح سے دیکھیں نا تین گروپ وہاں پہ نظر آ رہے ہیں شیرف ظلم بربت کو ہٹا کے وہ وقاس اکرم کو پی اے سی کا چیرے میں نامزت کر دیا گیا ہے ایک اور گروپ ادھر سے بول رہا ہے یہ مختلف حواد سے اسی بات کا کی دلیل ہیں کہ پارٹی کا سٹرکچر ٹوٹ گیا ہے اور یہ سب لوگ اپنی اپنی بولیاں بول رہے ہیں تو اس سے پارٹی کو دیفنیٹی نقصان ہوگا پی ٹی اس کی اس کے سفر کرے گی اور امام جنہوں نے اس کے اوپر اعتماد کیا دوزار چوبیسی الیکشن میں بھی بڑا ایک ووٹ دیا امام یوسی کی طرف جائیں گی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں نعیم حیدر پنجوتا صاحب جو کہ عمران خان صاحب کے اور ترجمان بھی ہیں ان کے بہت شکریہ نعیم حیدر صاحب آپ کا پنجوتا صاحب بات یہ ہے کہ موفی مانگنے پر کوئی تیار نہیں ہے پی ٹی آئی میں سے آج بڑا کیٹیگوری کے لیے کیا بھی دیا گیا ہے تو اگر موفی نہیں مانگتے اور اپنے موقف پر ڈٹے رہتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ پارٹی کے لیے مشکلات مزید بڑھ جائیں گی دیکھیں بات یہ ہے کہ بہت شکریہ پہلی بات تو آپ نے مجھے انوائیڈ کیا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے لیے مشکلات بڑھیں گی یا نہیں بڑھیں گی یا کیا ہوگا آپ اگر ماضی میں دیکھیں تو جتنا پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ جو کیا گیا ہے جو سلوک کیا گیا پورے پاکستان میں جو عمران خان صاحب کو جس طرح سے ان کے اوپر کیسز بنا کر ان کی پارٹی کے رہنماؤں کے اوپر کیسز بنا کر خواتین کے اوپر بچوں کے اوپر جو تشہد کیا ہے لوگوں کے گھروں میں جو چھاپے مارے گیا چادر چار دیواری کے جو دسپا مال کیا گیا الیکشن کے اندر ڈاکہ ڈالا گیا بلے کا نشان ہو کچھ بھی نائل ہو عمران خان صاحب کو کرنا تو یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ ہو چکی ہیں اب صورتحال یہ ہے کہ نو مئی کے حوالے سے جو کہا جا رہا ہے کہ یہ معافی نہیں مانگ رہا ہے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم معافی نہیں مانگیں گے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ معافی مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہیں کہ جنہیں بلکل ہم نے کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر بھی حملہ کیا ہم نے جلاو گھراؤ گیا ہم نے جو ہے وہ بلڈنز کو آگ لگائی تو وہ تو سیدھا سیدھا آپ ایڈیویشن کا کہہ رہے ہیں تو اگر ہم نے کوئی ایسا کام کیا ہوتا یا عمران خان صاحب کی کوئی ایسی بات ہوتی کہ انہوں نے کسی کو کہا کہ آپ جلاو گھراؤ کریں یا آگ لگائیں یا حملہ کریں تو پھر ہم کہتے بھی کہ جی باقی ہم نے کہا ہے ہماری یہ سپیچ پڑی ہے ہماری یہ ویڈیو پڑی ہے ہم نے اس جگہ کے اوپر یہ کہا ہے کہ واقعی آگ لگا دو یہ کر دو وہ کر دو تو پھر آپ کہتے کہ ٹھیک ہے جی آپ کا قصور ہے اور ہم کہتے کہ ٹھیک ہے جی ہم معافی مانگتے ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ اگر سی سی ٹی وی فوٹیز جو ہیں وہ اسلامباد ہائی کورٹ کیوں کور کمانڈر ہاؤس کیوں وہ چورا لی جائیں اور لوگوں کے سامنے حقائق نہ لائے جائیں کہ نو مہی کے اصل کردار کون تھے کن لوگوں نے افسایا کون لوگ اندر لے کر جا رہے تھے اور کیسے پہلے سی شیشے ٹوٹے ہوئے تھے یا اندر آگ لگ رہی تھی باہر دیواریں کور کمانڈر ہاؤس کی ٹھیک تھیں یا راستے میں کور کمانڈر ہاؤس کے جو سیکیورٹی الکار ہیں وہ وہاں پر موجود نہیں تھے تو پھر اس کے اندر تیین جو ہے جب تک نہیں ہوگا تو تب تک آپ کیسے اس معاملے کو آگے بڑھا سکتے ہیں پچیس مئی کو ہم نے ایک پٹیشن دائر کی تھی جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ بنایا جائے لیکن وہ سپریم کورٹ کے اندر سیل پینڈنگ ہے وہاں پر یہ تو ذکر کر دیا گیا کہ بلکل جی کمیشن بننا چاہیے لیکن باقی کمیشنز کا بھی مطالبہ کیا جاتا ہے تو بہت بہتر ہوتا اور ہم تو ریڈی ہیں ہم تو ایک سال ہو گیا اس میں گئے ہوئے ہیں لیکن ابھی تک ہماری شنوائی نہیں ہو رہی تو پچیس نو مئی کے اوپر ہمیں کہہ دینا کہ آپ کو صوربار ہیں جو بندہ پریس کانفرنس کرتا ہے وہ بے گناہ ہیں وہ بریز ذمہ ہے وہ نو مئی میں انوال بھی نہیں تھا اور جو نہیں کرتا جو ڈٹا ہوا ہے جو کھڑا ہوا ہے لیکن پر جوتا صاحب آپ کی طرف سے بھی جو باتچیت ہے وہ آپ سیاسی جماعتوں سے باتچیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ابھی لیکن آج بھی آپ جو طاقتور لوگ ہیں ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں جس پر جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں انہوں نے کل کہا ہے کہ آپ بات کریں آپ سیاسی لوگوں سے بات کریں فوج سے بات نہیں کریں تو آپ کا بھی تو ایک رویہ اس طرح سے کر کے ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو سڑکوں کی سیاست ہے موب پالٹکس ہے آپ اس طرف نہیں آتے کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر رہ کے ڈیبیٹ کریں آپ پارلیمنٹ کے اندر کسی طرح سے مختلف ادار ہے دوسرے اداروں کے اندر مداخلت کرتے رہیں اور سیاسی معاملات کے اندر بھی اداریں مداخلت کرتے رہیں ججز کے جو فیصل ہیں ان کے اندر بھی ججز کے اوپر بھی پریشہ ڈالا گیا جو چھین ججز کا لیٹر جو ہے وہ کہہ رہا ہے تو جو بندہ یہاں پر کھڑا ہوتا ہے جو بندہ بات کرتا ہے وہ کمیشنر راول پنٹی ہو جو کہے کہ واقعی جی ستر ستر ازار ووڈ ڈلوائے گئے آپ نے اسے پاگل قرار دینا ہے آپ نے کہہ دینا ہے کہ اس کا کوئی لالج تھا آپ نے کہنا ہے کہ وہ کرپ تھا یہی ججز کے اوپر بھی آپ نے اٹیک اور ان کے اوپر جو ہے وہ اس اس طرح کی کمپین جو ہے وہ چلوائی کہ لوگ کہیں جی کہ واقعی جی بلکل یہ تو بڑے کرپ تھے یہ پی ٹی آئی سین کا تعلق تھا تو یہ جو پاکستان بنا ہے تب سے جو جو سلسلہ چل رہا ہے یہ بند ہونا چاہیے کیونکہ ہر ادارے کی اپنی ایک حدود ہے اس کا اپنے ایک کرائٹیریہ ہے اس کی اپنی جو جرسدکشن ہے اس جرسدکشن سے باہر نہیں جانا چاہیے جب تک یہ ہر ادارہ اپنی ذمہ داری جو ہے اس سے کے اندر ہے کہ کام نہیں کرے گا تب تک ہمارا ملک آگے کیسے جا سکتا ہے تو پھر آپ کی پارٹی کو بھی دوسری پارٹیوں کو پھر عزت دینا ہوگی نا دوسری پارٹیوں کو بھی آپ اسی طرح سے سمجھیں جس طرح آپ اپنی پلٹیکل پارٹی کو سمجھتے ہیں لیکن جو دوسری پارٹی ہے اس کو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے ووٹر کی کوئی عزت نہیں ہے بلوچستان دیکھ لیں یا حسن دیکھ لیں جن جن کو ووٹ پڑا ہے تو ان کو ووٹ پڑا ہے ٹھیک ہے بیس تیس سیٹوں کا کوئی فرق آ سکتا ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ ان کی نمائندگی ہی موجود نہیں ہے دیکھیں بات ہی ہے ہم تو ڈینائے کر رہے تھے کہ ہم چلیں پلٹیکل پارٹی سے یا ہمارے پاس فارم فورٹی پائی بھی جہلی ہوں گے یا ہم جھوٹ بول رہے ہوں گے لیکن جس نے ڈاکہ ڈلوایا ہے جس نے سرفرستی کی ہے اس نے خود ایڈمٹ کر لیا ہے وہ خود انوار اللہ کاکر کہہ رہے ہے جی کہ اگر میں نے فارم فورٹی سیون کا قصہ کھولا تو تم موہ چھپانے کے قابل نہیں ہوں گے تو جب وہ خود ایڈمٹ کر رہا ہے اس وقت کا نگران وزیراعظم اور وہ اس کو کہہ رہے ہیں جن لوگوں کو فیدہ دیا گیا ہے تو پھر اس کے بعد تو بات بچتی ہی کوئی نہیں ہے اور آپ یہ کہیں کہ آپ ڈاکہ ڈال کے اور آپ یہ کہیں کہ ڈاکہ تو ہم نے ڈالا ہے لیکن ہمارے ساتھ بات چیت کرو تو کیسے ایسے بات چیت بڑھ سکتی ہے دون سرڈ میجورٹی سے عوام نے منتخب کیا ہے پاکستان طریقہ نصاف اور وہ کب کیا ہے جب آپ نے ملک کے اندر جو ہے گیا ہے لوگوں کو اپیئر ہی نہیں ہونے دیا گیا اور پھر انڈ اے ڈے کی اوپر بھی جب ووٹ جو ہے وہ زیادہ پڑا تو آپ نے ریزیلٹ ہو پر یہ فارم فورٹی فائی میں تبدیلی کر دی اس کے باوجود بھی آج دیکھ لیں کہ اگر اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں وفاق میں بیٹھے ہوئے ہیں یا پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں کیوں کیونکہ پنجوتہ صاحب آپ پر بھی یہ الزام آتا ہے کہ آپ کی جو دوزار اٹھارہ میں حکومت بنی تھی وہ بھی آرٹی ایس سسٹم بٹھا کر ہی لائی گئی تھی آرٹی ایس کو بٹھایا اور آپ کو اقتدار میں بٹھایا آپ پر بھی یہ الزام ہے تو یہ مداخلت اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مداخلت کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے تو یہ جو ایک آپ نے بیٹھ کر جو تیہ کرنا ہے کیا یہ پولٹیکل پارٹیز کے مل کر بیٹھ کر تیہ کرنے والی بات ہے یا آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کرنا چاہتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت کی بات اگر کی جاتی ہے کہ آرٹی ایس بٹھایا گیا تو ہمیں بتا دیں کہ کسی ہلکے میں انہوں نے کہا اور کس ہلکے میں دوبارہ گنسی کروائی جائے اور ہم نے انکار کیا بے شمار انتخابی عزرداریاں داخل ہوئی تھی نہیں دیکھیں کہاں پر دائر ہوئی کہاں پر ہم نے انکار کیا ہم تو آج بھی کہتے ہیں آپ کے ڈپٹی سپیکر پورے پانچ سال سٹیプر بیٹھے رہے ہیں آپ کے ڈپٹی سپیکر پورے پانچ سال پنجوتہ صاحب پنجوتہ صاحب میں کہہ رہا ہوں آپ کے آپ کے ڈپٹی سپیکر کاسم سوری صاحب پانچ سال سٹیپر بیٹھے رہے eternal اس وقت بھی عدالتوں سے کون سٹیپ دلواتا تھا یہ کون دیتا تھا عدالتوں سے عدالتوں دیکھیں بات یہ ہے کہ کاسم سوری صاحب وہاں پر جیتے ہوئے تھے اور جو ان کا کیس تھا سپریم کورٹ میں گیا تھا سپریم کورٹ میں جو ہے انہیں سٹے ملا تھا اسی بنیاد کے اوپر ملا تھا کہ اس کے اندر عدالت نے دیکھا کہ واقعی جو ہے یہ جیتے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے دھانلی کی گئی ہے سیکنڈ بات یہ رہ گئی کہ یہ ارزام کے دیا جاتا ہے کہ کاسم سوری نے مینج کیا یا وہ ڈیٹ ہی نہیں لگی تو یہ بڑی غلط بات ہے کاسم سوری کی جو اس کی تاریخ ہیں وہ تقریباً سولہ کے قریب لگی ہیں ٹھیک ہے ہم آتے رہے اور جو مدعی تھا جس نے یہ کیس ظاہر کیا تھا اس سے تو ذرا چیک کریں کہ کیا وہ کہیں پہ آتے ہیں سولہ لگی ایک سو سولہ لگی پانچ سال گزر گئے پانچ سوری پہ لگاتے ہیں تو پنجھوتر صاحب آج 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 آپ یہ ٹھیک ہے آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کو ہوتی ہم حکومت سے باہر کیوں نکلتے ہماری اتنی ہی ہم اس چیز کیوں پر یقین رکھتے کہ ہم نے بس دیل ہی کرنی ہے اور سابداری کرنی ہے امریکہ کی تو پھر ہم بیٹھے رہے تھے ٹھیک تو پنجوتہ صاحب آج آپ یہ کہہ رہے ہیں آج آپ کا مدہ یہ ہے آج آپ کا مدہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے پنجوتہ صاحب ذرا سن لیں ذرا سن لیں آج آپ کا مدہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے تو اس کے لیے کسی بھی ادارے کو تو اس کے لیے تو مساکہ جمہوریت بھی ایک بڑا اچھا ڈاکیمنٹ ہے آپ مساکہ جمہوریت کریں آ کر بیٹھیں اندوسری پارٹیز کے ساتھ مساکہ جمہوریت کی بات نہیں جا رہی ہے سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ ملک جو ہے وہ عوام کس کو جو ہے وہ منتخب کر رہی ہے عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے اور کن کی پالیسیاں ملک کے خلاف رہی ہیں اگر آپ یہ کہیں گے کہ آپ کسی ملک کلوٹہ کس کے ساتھ بیٹھیں آگر آپ یہ کہیں گے تو کیا آپ اس بات سے اس بات سے ڈنائے کر رہے ہیں میری بات سنیں اگر اگر آپ اس بات اس بات سے ڈینائے کر رہے ہیں کہ ان کو ووٹ نہیں دیا گیا ان کا ووٹر موجود نہیں ہے یا ان کے ووٹر کو عزت نہیں دے رہے ساھی سارے فارم فورٹی سیون میں بنے ہوئے ہیں یہ ایک اپنے حلقے کا ریزیل لے کر آجنے ایک ہلکے کے فارم فوٹی جو ہے فائی لے کر آجنے اپلوڈ کروائے جنہا لیکشن کمیشن کی اوپر ویب سائٹ کی اوپر تو پھر فوراں جو ہے ان تمام کو ہٹانا پڑا کیوں کہ جتنی پیبریکیشن کی ہوئی تھی وہ وہاں پر نظر آ رہی تھی کہ کس طرح سے آورائٹنگ کی گئی ہے اور کس طرح سے ان کو جتوایا جا ہے چلے لیکن کچھ سیٹوں میں پرابلم ہو سکتی ہے کچھ سیٹیں آگے پیچھے ہو سکتی ہیں لیکن آپ یہ کہیں کہ سارا پاکستان آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا تو یہ زیادتی ہوگی اس ووٹر کے ساتھ بھی جو دوسری پارٹیوں کے ساتھ کھڑا ہے ان کو ان کی طرف داری کرتا ہے ان کو ووٹ دیا ہے ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی اور پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی اور پولیٹیکل کے اندر بھی یہ آیا جتنے سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ خود پول رکھنے کا جو ہے وہ کام بڑھا تو اس کے اندر بھی ریزیلٹ یہ ہی آیا کہ پاککانک کامران کامران کام پڑھ پڑے تو وہ پھر انہیں ٹویٹس بھی ڈیلیٹ کرنے پڑے وہ پول بھی نہیں ڈیلیٹ کرنے پڑے چلے حضرت کا انظامات کا سرسلہ تو چھوٹا رہت ہے بالکل ایسے آپ کا پوائنٹ سامنے آگیا اچھا پنجوتا صاحب ایک ایک اور بھی ہماری سٹوری ہے ایک اور بھی ہماری سٹوری ہے میں اس کی طرف بڑھنا چاہوں گی جی جی ہم نے بھی آپ کو ایک اقلاق سیارا دیا تو آپ نے فارم فونٹی سیمن کے اندر تبدیلی کی تو ایسی صورت حال کے اندر کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ لوگ ان کے ساتھ پڑے ہیں جہاں ہوں پر لاکھ لاکھ کی لیٹے ہوں جہاں پر اب سلمان اکرم راجہ دیکھ لیں پہلی دفعہ وہ الیکشن لڑا ہے میرا دیکھ لیں میں بھی پہلی دفعہ لڑا ہوں وہاں پر ہی بٹر دیکھیں وہ بھی پہلی دفعہ لڑا تو پنجوتا صاحب پہلی میں آپ دیکھیں پہلی دو لاکھ کی لیٹ ہے اس وقت جو اتنی زیادہ لیٹے ہیں جو نظر آ رہی ہیں جس سے جس کو آپ میں ابھی بات کرنا چاہ رہی ہوں تحریک انصاف کی جو اندرونی پولیٹکس ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ اختلافات آ رہے ہیں جو شیر افضل مروت صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ساری پارٹی کی جو قیادت ہے اس وقت جو پارٹی قیادت ہے وہ ان کے اگینسٹ کھڑی ہوئی ہے اور جو بھی آج انہوں نے بیانات دیئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر پارٹی میں کچھ ہاکس ہوتے ہیں کچھ ڈوز ہوتے ہیں لیکن یہ زیادہ نہیں لگتا کہ یہ بہت زیادہ ہوکش ہو گئے ہیں اور کیا اس سے آپ کی پارٹی کو نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ کوئی اگر کسی کو مسئلہ ہے یا مجھ ہی مسئلہ ہے یا مجھے فارک زیمپر ٹکٹ نہیں مل رہا یا میرے خلاف کوئی پارٹی کے اندر ہے تو مجھے خان صاحب سے بات کرنی چاہیے کوئر کمیٹی میں بات کرنی چاہیے اپنے جو اندر ہے اس کے ساتھ بات کرنی چاہیے بجائے یہ کہ میں اپن لی جاؤں جس میں جو نیشنل لیول کے اوپر معاملات ہیں جو ملٹی لیول کے اوپر معاملات ہیں ان کو ڈسکسر جو ہے وہ کرنے کی جگہ کے اوپر یہی بہت چلتی رہے کہ وہ غدار ہے یا میں غدار ہو میں تو اس چیز کو نہیں سمجھتا کہ وہ اچھی چیز ہے میری رائے مختلف ہے اور جہاں تک بات رہے گی کہ سارے جو ہے وہ نہیں کر رہے ہیں یا اس طرح سے جو ہے وہ کرکومس نہیں دے رہے یا آشی رفضل بھائی کر رہے ہیں تو دیفنیٹلی دیکھیں یہ ایک غلط بات میرا کال میں ہوگی کیونکہ تو پجودہ صاحب وہ وہ کراؤڈ پولر بھی تو ہے نا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ووٹر کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو انگیج بھی کرتے ہیں بلکل بڑی اچھی بات ہے انگیج کرتے ہیں ہم دیکھتے رہتے ہیں بلکل انگیج کرتے ہیں وہ نکلتے ہیں لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ وہ کوئی ایسی بات کریں ایسی بات میرا خیال میں تو نہیں کرنی چاہیے اوپن لی آگے یہ انٹرنل معاملات ہیں اور انٹرنل ہینڈل ہونے چاہیے ٹھیک ہے انٹرنل ہینڈل ہونے چاہیے اور یہ اوپن اس طرح سے معاملات نہیں ہونے چاہیے بہت شکریہ پنجواتا صاحب